بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی امپورنٹڈ ویڈیو ہے دیکھ کے جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ میڈیسن ون کا پیپر مور ار لیس تھرٹینت کو ہے یو ایج ایس والوں کا کیا یہ لیک ہو چکا ہے میں کہوں گا کہ آپ اس چکر میں ہی نہ پڑھیں کیونکہ لوگوں کے مسجز آ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پی ڈی ایف ملے ہیں جو لیک ہو گئے ہیں یعنی کچھ بھی ایسا نہیں لیک ہوا لوگوں نے اپنے پی ڈی ایف منایا ہوئے وہ ہی شیئر ہو رہے ہیں میں آپ کو کہوں گا آپ اپنی پریکٹس کو اتنا کر لیں کہ پیپر جیسا بھی آئے وہ آپ کو آتا ہو دی مور یو سویٹ ان ٹریننگ دی لیس یو بلیڈ ان دیوا بیٹھل ٹھیک ہے مطلب جتنی آپ اپنی ٹریننگ کے اندر اپنا پسینہ بہائیں گے اتنے قوی چانسز ہیں کہ آپ اینول کے اندر آپ کو کم ایفرڈ لگے گی اور آپ خوشی خوشی اپنا ایگزیم کر کے تھوڑے سا ٹرینس کے اندر ایزیلی ایمٹیپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے اب میڈیسن ون کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تیاری جو ہے نا رویین ویڈیوز پوری پوری میڈیسن کی جو ہے نا آپ چاہیے جس طرح پریویس جیرز میں میں نے پوری اینٹی یا پوری آئی کی اس طرح کی چلو جتنی بھی ہے لیکن مجھ جیسے جو نلائک ہے نا بلکہ مجھ سے تو سارے اچھے ہی ہوں گے میں سب سے شاید نلائک ہوں تو ان کے لیے شاید تھوڑی بہت ہیلپول ہو جائے ٹھیک ہے تو سپیشل تھانکس کے اس ویڈیو میں اب میں جو ایم سی گیوز آپ کے ساتھ سے پہلے میڈیسن ون کے شیئر کرتا ہوں اس کی آج ہی انشاءاللہ میڈیسن ٹو کی میں ویڈیو منا دوں گا باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ڈیز ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ بلکل بھی نہیں آرہا تو اللہ کرے کہ جلد جلد بہال ہو جائے تو میں میڈیسن ٹو کی ایم سی گیوز ایک دو دن کے اندر سارے اپلوڈ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بنانے کے لیے سپیشل تھانکس کے میڈیکل گلوپ والوں کا جن کی یہ بک مجھے ریسیب ہوئی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے دیکھی ہے کہ میڈیسن ون کے ایم سی گیوز بڑے ہی ہی ہیوی قسم کے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا میرے پاس میٹیریل پہنچے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان کے اندر سے میں نے کچھ دیکھی ہے یہ مجھے بک ریسیب ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو اس کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں وہ درہ اگنور مارنا ٹھیک ہے مونکس کچھ بنے ہوئے ہیں تو اس کے اندر سے جتنے بھی ایم سی گیوز ہیں اس کے اپیدہ بتا کیا ہے اگر کسی کو پی ڈی ایف چاہیے تو میں میڈیکل گلوپانو کی اجازت کے ساتھ آپ کو یہ پی ڈی ایف شیئر کر دیا کروں گا ٹھیک ہے ان کو کریڈٹ دے دیں گے ہم ٹھیک ہے ایم سی گیوز کریا کے نام سے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے سارے ایم سی گیوز کی ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے اب جو فائنل ایر کا سٹوننٹ اگر ایم سی گیوز کے ساتھ یہ ایکسپلینیشن بھی اٹ لیسٹ کر لینا اس کا چپٹر آلموسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں بنا کسی جو ہے نا وہ ڈیلے کے کوشش کروں گا جلدہ جلدہ میں نے پہلے جو نگٹس شیئر کیے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں ان کا پی ڈی ایف اپ ڈیٹ کرنے والا رہ گیا لیکن یہ والا جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ پی ڈی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کو لازمی کر کے جانا کیونکہ یہ بھی امپورٹن ہے سارے کے سارے تو شروع کرتے ہیں ابھی ازان کا وقت ہے اس کے نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں باقی میں کہتا ہوں یو ایچ ایس والوں کو زیادہ فائدہ ہے اگر ان کے ایم سی یوز میکسیمم کلک ہو جائے تو ان کے نمبر شوں کر کے بھڑ جائے کرتے ہیں ایم سی یوز میں کوشش کریں زیادہ ایج لینے کی تاکہ آپ کو تھوڑی ایفٹ میں زیادہ گین ہو جائے پاس ہونے کے چانسیز زیادہ ہو جائیں اور باقی ڈسنگشن کے پھر انشاءاللہ ساتھ بھاڑی جاتے ہیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں انیس سالہ اولڈ بھائی ہے ٹھیک ہے چیک اپ کے لیے آیا وہ پلس اس کی چوتر پار منٹ آ رہی ہے بی پی اس کا نائنٹی بھائی کام ہے بی پی ایپیکس پیفت انٹرکوستر سپیس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور بے ساوڈی ہارڈ جانا ریڈیشن کر رہی ہے نیک کے اوپر تو میں نے جو نگٹس میں بتایا تھا میں نے کہا تھا ای ون گردن ہے تو ریڈیشن ٹو دی نیک ای ون ایوٹک سٹینوسیز تو یار یہاں پہ دیکھو نا نیک کی طرف جتنی بھی ریڈیشنز جا رہی ہیں میں نے یوں یاد رکھا ہوا ای ون گردن جو ہے نا ٹھیک ہے تو گردن جہاں پہ وہاں پہ ای ون لکھ لے ایوٹک سٹینوسیز جو ہے نا اس کا پک پک بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نمبر ون پہ یہ میرے نمونکس ہیں کچھ پھر ہمارے پاس ہے فورٹی ایڈ یور ڈ جنٹل مین انکمپلیکیٹڈ ہائپر ٹینشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا بی پی جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے ون سکسٹی بائی ون ٹین ہے ٹھیک تو یہاں پہ اس نے کہا ہے بیٹرین میں فالویں گے مطلب ہائپر ٹینشن انکمپلیکیٹڈ ہے تو کونسی چیز آپ فرسٹ لائن میں نہیں دیں گے ناٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میتھائل ڈوپا نہیں دیں گے ورنہ ہم کیا کہتے ہیں انجیوٹینسی ایسی نیبیٹرز دیتے تھے کیلچم چینل انجیوٹینسی ریسیپٹر اور تھائی دائی ڈائیوریٹکس مطلب یہ وہ فارما والی باتیں ہیں ٹھیک ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نارموٹینسی پیشنٹ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے ہمارے پاس میوکارڈیل اکیوڈ میوکارڈیل انفرکشن اس کو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انفرکشن شوڈ ان روٹین بٹ نارڈ پریسکرائبڈ دی فالونگ میڈیسن ان سکینڈری پریوینشن تو سکینڈری پریوینشن کے لیے کون سی ڈرگ جو ہے آپ نہیں یوز کا سکتے تو اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے کہ سکینڈری پریوینشن کے لیے جو ڈرگس تھرابی ہیں اس کو دوبارہ نہ ہو اسپرین ہے بیٹا بلاکر ہے اسینبیٹرز ہے سٹیٹنز ہے ایڈیشنل تھرابیز جو ہاں پہ ہمارے پاس ہے اور منریلو کارٹیکا یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ کو کیلشم نہیں نظر آرہا تو یہ رٹھا لگانے والی چیز ہے ٹھیک ہے تو کیلشم چینل بلاکرز جو ہمارے پاس کبھی بھی سکینڈری نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ایک ایمپورنٹ چیز آگی نمبر فورٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایٹریل فیبریلیشن ہے ٹھیک ہے بندے کو آپ پوری پوری سٹیٹمنٹ پڑھنے کی جگہ جو ایمپورنٹ چیز ہے وہ جس دیکھا کرو ایج اس کی ایک تو دیکھ لیا کہ 62 یور ہے ایٹریل فیبریلیشن ہے ٹھیک ہے رٹائیڈ آرمی اوفیسر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دیسپائٹ ایم نویسٹی کشن یہ لازمی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نارڈ انڈیکیٹر تو ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے تو یہاں پہ جو ایٹریل فیبریلیشن ہے اس کے اوپر آپ نے گور کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کبھی بھی ایٹریل فیبریلیشن کے اندر میری جان نائٹریٹس نہیں دینی ہوتی ٹھیک ہے ایمیٹرون نائٹریٹس وقی وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں دینا ایمیٹرون موسٹ افیکٹیو ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ہم دوسری میریز پیشنٹ ٹو ہومیٹس میری فیل جو گئے یہ الاسٹ کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں باقی نائٹریٹس بھی ہے وہ کہہ لے کہ انکریز کرتی ہے ایٹریل فیبریلیشن کا بجائے اس کو کم کرنے کے پھر ہمارے پاس ہے لیڈی سفرنگ فرم ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن پارکنسن ڈیزیز آگی تو یہ تین چیزیں آپ نے ایک تو مارک کر لی نہیں پوسٹر ہائپرٹینشن ہے اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں کازگواتے ہیں باقی سب کی سائیڈ افیکٹ ہیں تو وہ کہہ دائی جوکسن تو یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس پوسٹر ہائپرٹینشن کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس سمپیتیٹک ڈیسرٹیشن سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائے کرتی ہیں ڈرگز تو ڈیجوکسن نہیں کرتی ان میں سے جو چیزیں ہیں ایک تو ایلفہ ریسیپٹر بلکرز بیٹا بلکرز نائٹریٹس کلونیڈین کیلشم چینل بلکرز یا ایسین ہی بیٹر یا انجیوٹینسل ریسیپٹر بلکرز وہ سارے کے سارے کرتی ہیں ڈیجوکسن اس کے در نہیں کرتی باقی سارے دیکھو یہ ڈیوریٹکس آگئے ہیں ان کے در باقی وہ ٹھیک ہے بس آپ نے یاد ہے کہ ڈیجوکسن جینا وہ کبھی بھی نہیں ڈیگ دی تو پوسترل ہائپوٹینشن ڈیجوکسن کبھی نہیں کرے گی یاد رہ جائے گا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس میڈل ایج پرسن ہے ایمرجنسی میں آیا بلڈ پریشر اس کا جو ہے نا ہنڈرڈ بائی سکسٹی ہے مطلب کم ہے بائی لیٹرل بیزل کریپس ہندی چیست ہے مطلب بیزل کریپس کا مطلب کوئی ایفیوئن آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کارڈک ایفیوئن جہاں بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کارڈک ایزدھما پوسیبل ڈائیگنسیز میں یہ ہی ہمارے پاس آئے گا یہ کون سا ہے سکس میں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس انکریزی لیفٹ وینٹیکولر ڈائسٹرولک کاز پریشنی لیفٹ ایٹیا پلمانری وین یہاں پہ سارے کے سارے آنے کی ہمارے پاس کپیلریز کے اندر فلوڈ موب کر جائے گا ٹھیک ہے جب فلوڈ موب کرتا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس وہ کریپس آتی ہے اور ویزنگ آتی جسے ہم کارڈک ایزدھما کے نام کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں پی ڈائف آپ کے ساتھ نیچے گروپ دے رہا ہوں لنک اس کے گروپ کو جوئن کر لینا اس کے اندر میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا تو آپ وہاں سے جانا یہ کر لی جگہ تو کارڈک ایزدھما جہاں بھی آج ہے بیزل کریپس آپ نے ہمیشہ یاد رکھ لینا ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے پیشنٹ جو ہے نا اس کو نانٹ بن سلٹائی نیک وین جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہاں پہ انگروڈ ہوئی ہیں گردن کی ہے لیور ان لارج ہے اڈیما فٹ ہے تو ہمارے پاس یہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے سی سی ایف کی پکی پکی نشانی ہے پاؤں کا ڈیما دیکھو لیور دیکھ لو اور ہمارے پاس کی ہے اس کی گردن دیکھ لو تین چیزیں پھر ہمارے پاس ہے جی بلاڈ ٹنگل فروتھی سپوٹم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندرے وہ کہہ رہا ہے لاؤڈ ایس وان ہے رمبلنگ میڈ ڈائسٹولنگ مرمر ہے ایکس رے ویل شو جہاں بھی یہ رمبلنگ وغیرہ وغیرہ سین آتا ہے نا تو اس کی ایک سلینیشن میں اس نے یہی دیا ہوا یہاں پہ میں کوسٹن نیبر ایٹ میں دکھا ستا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ایٹریل فیبلیلیشن ٹو ٹو پروگریسیب ڈیلیٹیشن آف دی لیفٹ ایٹریم اب یہاں پہ ایک ہم چھوٹوس ہے نا یہاں پہ اگر نہ سمجھائے تو ایک چھوٹا سا دل بنا لو ٹھیک ہے اس طرح دل ہوتا نہیں لیکن یہاں بنا لینا ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے لیفٹ ایٹریم یہ بلا ٹھیک ہے تو اس کی اوپر کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیلیٹیشن ہوگی ہے آن سیٹ آف آفر پر پلمری اڈیما ایک تو اس کی وجہ بیک فلو میں جتنا بھی وہ لنگ سے آ رہا ہے تو پلمری اڈیما ایک تو ہوگا لاؤس آف ایٹریل کونٹریکشن ہوگی جس کی وجہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہائپو ڈینامک ڈیٹوریشن ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا ریپیڈ رائز دی لیفٹ ایٹریل پریشر تو جو لیفٹ ایٹریہ ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ریپیڈ جونا وہ پریشر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جونا اس نے اس کی بتائی ہوئی ہے تھوڑی سی مسمیج ہے لیکن یہ کہ جہاں پہ فروتھی آ گیا وہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ ایٹریہ مطلب کہیں نہ کہیں پہ اس کا ایس ون ہے نا تو مطلب کوئی مائٹرل یا ایوٹیک وال ہے باقی آپ نے سینریو دیکھنا بلڈ ٹنگل فروتھی سپوٹم کا مطلب کیا ہے کہ چیسٹ کی اوپر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایفیوزن ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رائٹ ہمارے پاس ایٹی ہے وہاں پہ سارے کا سارا انلاجمت ہے جس کی وعیسے ساری خرابی ہو رہی ہے کامونسٹ ہارٹ وال ٹو گیٹ کیلسیفائیڈ سب سے زیادہ کیلسیفائیڈ کون تھا ای ون وال جو ہے نا نومے کا ہمارے پاس اس نے دیا ہوا کہ ایوٹیک وال ٹھیک ہے ای ون جو وال ہے کون سا وال ہمارے پاس نہ سمجھائے تو یوں دل بنا لو ٹھیک ہے یہاں سے ایوٹا ہے نا تو یہاں پہ جو ایوٹیک وال ہے نا سب سے زیادہ جس کا کام زیادہ اس کو کیلسیفائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ فیٹیگ پیلر ہے ٹھیک ہے آئرن ڈیفیچنسی انیمیا ہے آئرن تھرابی سٹارٹ کی ہے تو پیشنٹ رسپونس منیٹر ہم کیسے کریں گے تو میری جان اس کے لیے ہم نے سمپل سی بات ہے کیا کرنا ہے کہ ریٹیکولوسائٹ اور ایچ بی جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر دیکھ لیا کرتے ہیں تو ہفتے کے اندر اگر آپ کو رسپونس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر پروگریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو یار یہ تھوڑا سا فوکس ہیتنا کیوں اس کا لود ہے اب ٹھیک ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا تو اس نے یہ والا ہیمو گلوبن جو ہے نا وہ شوٹ رائز تین گرام پر لیٹر ہر ساس سے دس دن بعد دس گرام پر لیٹر کے حساب سے وہ کہہ رہا ہے بھڑنی چاہیے یہی مو گلوبن ٹھیک ایک بات یہ آپ نے یاد اکھنا نہیں ہے نمبر سیکنڈ پہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہ ریٹیکولوسائٹ رسپونس بھی جو نا وہ آپ نے ہر ہفتے کے اندر چیک کرنا اگر اس کا فیلئر ہے تو اس کا مطلب ہے خرابی چل رہی ابھی بھی پھر آجی فیفٹی نائن یئر اوڈ اس کو چیسٹ پین ہے مطلب کہ دل کا مسئلہ ہی لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کیا ہے ہر ٹراب ٹی 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 ٹھیک ہے تو ایسی جی میں ہمارے پاس کیا چیز شو ہوگی جب ٹراب ٹی 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 یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹی سیگمنٹ کس کی مطلب ہے ایلیویشن تو اس کا مطلب نیو بندل برانچ کو کوئی بلاک ہے ٹرانس میرل فل تکنیس انفرکشن میں ہمارے پاس لیٹر ڈس انلومینیشن آف دی آر سیگمنٹ ہمارے پاس سیگمنٹ یہ سیمپل سی بات ہمارے پاس ہے کہ جہاں پہ بھی یہ آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کنویکس آپ ورڈ ہمارے پاس ایلیویشن ہو جائے کرے گی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے سارا ڈسکشن کالی پھر ہمارے پاس ہے جی پلس چار سو بیٹ پر منٹ نیک وین جس کے در کینون ویرز جہاں پہ آ رہا تو میری جان سی سے کینون سی سے ہمارے پاس کمپلیٹ تھرڈ ڈگری ہارڈ لگ یہاں پہ دیکھو کینون ویرز ویزیبل ہندی نیک اور فرسٹ ہارڈ ساونڈ ویرز دیو لاؤس اندی ایوی سن کرنے ٹھیک ہے ایٹری اور وینٹیکل جو سن کرنیزیشن اس کے در سڈن لاؤس آف کانشیس یہ سارے کا سار تو ہمارے پاس کینون جہاں پہ آگا وہ ہمارے پاس ہارڈ ساونڈ ویرز کر رہی تو سیمبل سی بات ہے کینون مطلب کہ ایٹریا اوپر اور نیچے وینٹیکل ان کے درمیان بلکل ہی جو ہے تھرڈ ڈگری ہارڈ بلاک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بلا ہوگا ٹھیک پھر ہمارے پاس ہے جی پیشنٹ وید ریکر ایٹریل فیبریلیشن ہے پریونٹ دی لیے اس کے لئے ایمیڈرون امی سے یاد کار لو کہ وہ امی جو ہے وہ دوبارہ گلتی نہیں کرنے ایمیڈرون ہمارے پاس پریونٹ کرتی ہے دوبارہ فیبریلیشن نہ ہو جائے یہاں پہ دیکھو ایمیڈرون سو روپے دے دو گے تو دونوں دیل کے درمیان دوبارے ان کے در ہمارے پاس پریٹل اور ویسرل اندر والی پریٹل باہر والی ان دونوں کے درمیان جو فیفٹی سے ہنڈرڈ ایمیل تک ہو جائے گا پھر ہمارے پاس دریسلر جہاں پہ دریسلر آ جائے گا وہ ہمارے پاس پوسٹ ایمائی انفرکشن کے ساتھ پریکارڈائیٹس ڈیویلپنگ ہوتی تو اس کے در پوسٹ ایمائی ہمارے پاس ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو پوسٹ ایمائی ڈریسلر سنڈروم اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیور پریکارڈائیٹس اور پلوریسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بغیرہ پر ڈیو ٹو آٹو امیونٹی کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے سیرم کارڈک مارکر کہا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پرولانگڈ ٹھیک ہے یہ جتنی میوکارڈیم ان کے انجری انجری کی وجہ سے ہوتا ہے اور باقی بغیرہ کہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے ایک سے چار گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اچھا نائٹرو گلیسرین سبلنگولی زمان کے نیچے رکھنے سے میوکارڈیل میں انڈیکیٹڈ آل ایکسیپ اگر کسی کو انفیریر وال ایم آئی ہے تو پھر اس کے اندر آپ جو انجی سیڈ یہ رکھتے ہیں وہ نہیں آپ رکھ سکتے باقی سب میں جو ہے نا وہ آپ نے رکھنی ہے ایکسیپٹ لکھا ہوں گا اس نے ٹھیک ہے نائٹرو گلیسرین کانٹر انڈیکیٹڈ انفیریر وال نیچے ٹانگوں میں کبھی بھی آپ نے جو ہے نا وہ میں نے یوں جا دکھا کہ نائٹرو گلیسرین نہیں رکھنی ایزی ہو گیا آرثرائیٹس والی ٹونٹی فور آر کے اندر وہ پھر ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ آیا کے واقعی ڈائیگنوزی دے تو سب سے پہلے ہم نے ایسپرین دینی اگر آپ کو سمٹمز مل رہے ہیں وہ پھر شاڈنے سا بریتھ ہے ٹھیک ہے پچاس سالہ ہے اس کو کارڈیو میں گئ لی ہے آپ آورڈ ڈسپلیسمنٹ آر اپکس ہے اور سٹیٹنڈ دی لیفٹ ہارڈ بورڈر ہے جہاں پہ بھی لیفٹ ہارڈ بورڈر ہے نا سٹیٹنڈ رائٹ وینٹریکل کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے دیکھو یہاں پہ سو کہہ رہا ہے کہ رائٹ وینٹریکل ڈیلیٹیشن انکریز ہارڈ سائیڈ جس پلیس کرتا ہے اپکس کابورڈ اور سٹریٹن دی لیفٹ سائیڈ جب رائٹ سائیڈ والی جو ہے ہمارے پاس یہ ساری کی ساری ہمارے پاس کیا ہوگی ڈیلیٹ ہوگی تو اس نے کیا کرنا ہے جو لیفٹ سائیڈ والی چیزیں ہیں ان کو سٹریٹن کر دینا ہے تو یہی ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے رائٹ وینٹریکلر یہ کدھر گیا ہے رائٹ وینٹریکلر یہ بھلا ٹھیک ہے تو انیس کا ڈیلٹا اس نے دیا ہوا ہے رائٹ وینٹریکلر پھر ہے دی سائیڈ ایفیکٹ ورےپا میل یہ آپ کا فارما کا پکہ امسی یوز تھا پھر تو اس کے اندر اب کونسی چیز ہے جو ایجیکشن فریکشن کو ریڈیوز کرتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں بیٹا بلاکر اور ایس انہیبیٹر یہ دونوں جو ہیں ایجیکشن فریکشن اس کو ریڈیوز کرتی ہے بیٹا بلاکر دار مور افیکٹ ہے بیٹا والوں نے زیادہ کرنا ہے لیکن دونوں ہی کرتی ہیں اگر مور کہا ہے گا تو پھر آپ بیٹا بلاکر اگر آرہا کہ سیمپل کون دونوں کو کرتی ہیں تو بیٹا بلاکر بھی ہے اور ایس انہیبیٹر بھی ہے اے بی سے یاد کر لو اے بی دی بھی لیئے رہے نا اے بی تو اس نے بہت اے اینڈ سی والا آپشن اس میں ٹھیک ہوگا پھر سکسٹی ایٹھ یور اول ہے ٹھیک کمپلین کرتا ہے انجائنا ریپیٹیٹ اٹیک آفٹر سنکپی ہے اٹسٹھ حال ہے اس کو بار بار انجائنا ہو تو ایوٹک سٹینوسز جو ہے نا کمپلین آف انجائنا گیٹ ریپیٹیٹ اٹیک آف دی سنکپی وہ بار بار سنکپائز ہو جاتا ہے مطلب اس کو بلڈ سپلائی ٹھیک نہیں پہنچ رہی تو مطلب ایوٹک کا کوئی ہے ایوٹک سٹینوسز کاملی پکڈ ایس ایمٹومیٹک پیشنٹ ٹھیک ہے اس کے انجائنا بریتھلیس نیتھ اور سنکپی ہمارے پاس تین کلینکلز ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ایزی ہوگیا اب بھولے گا تو نہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے مطلب اب کہیں پہ سیکنڈ ہارڈ ساؤنڈ ہوئے ہیں ہمارے پاس پلموری ہائپرٹینشن فیپڑوں کی طرف جا رہا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا تیس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جب بھی میٹرل ہوگا اب میٹرل وال کون سا ہوتا ہے یہ دل ہے سپوز کریں ایک میں رف بنا رہا ہوں اس کو پھلی سیریس نہ لینا یہ میٹرل ہے یہ ٹرائکس بیٹ ہے تو میٹرل وال جب یہ والا تنگ ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا بیک فلو ہوگا سارے کا سارا بلڈ ٹھیک ہے اور جہاں پہ وہ لنگز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آکے پانی کٹھا ہونا شروع ہوگا پلموری ایڈیما پلموری ہائپرٹینشن اور ہیم اپٹیسز ایزی ہوگیا مسئلہ ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہی سے آپ نے یاد کر لینا ہے کہ ہمارے پاس یہ سارے کا سارا کیا ہے میٹرل سٹی نوسیز جو ہے اس کی تنگی کی وجہ سے پھر تو امی جو ہے وہ دوبارہ میں نے کہا تھا کہ لڑنے نہیں دیتی تو ایمیٹرون جو ہے وہ میں نے یوں یاد گیا ہو اس دبائی کو پکا پکا فالوینگ بیٹا بلا کر ایمیٹرون کین بی یوز تو پریونٹ ایزی کوئی مشکل ہے اس میں نہیں ہے پھر وہ کہہ رہا ہے اب کون سی جو فیکٹر ہے اگر کسی کو نا مینگنیشیم کی کمی ہو تو اس کے اندر تارسو دی پوائنٹ بس یہ سیمپل سا رٹہ لگا 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 کہ مینگنیشیم ماجی کی کمی ہے تو اس کو تارسو دی تارسو دی پوائنٹ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں آج میری زبان کو کیا ہائپو مینگنیشیمیا ماجی جو ہے نا وہ کمی ہو گیا ماجی کی کمی ہو گی یہ رپک کا رٹہ ہے ہمارے پاس پھر چیسٹ پین فیو منٹس بی فور ریزالونگ جی سپونٹینیسی بندل برانچ اس کے وہ کہہ رہے لیفٹ بندل برانچ بلاک ہے اور وہ کہہ رہے کہ لیفٹ وینٹیکل اور ہائپر ٹرپ یہ ٹی ویو انورجن ہے جہاں پہ پھر ٹی ویو انورجن اس کا کیا مطلب ہے کہ انورٹی ٹی ویو ہائپو کلیمیا یو ویو میں ہوتا ہے ٹی ویو ہے ٹھیک ہو گیا پھر وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس یہ جی ٹوانٹی بار میں پیک بلڈ فلو یہ ہمارے پاس ہون فورٹی تری ہے ٹھیک ہے ہائپر ٹی پی کا ہائپر ٹروپک کارڈیو میں گئے لی ہائپر ٹروپک یہ دل تھا تو اس کی ہائپر ٹروپی ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاو ویل یو ٹریٹ ہار تو چھبیس میں دیکھو وہ کہہ رہا ہے بیٹا بلاکر ریٹ لیمیٹنگ کیلشیم اینگونیسٹ اور ڈائسو پرامائیڈ جو انہاں ریلیو کرتے ہیں سمٹم کو اور سنکپیل اٹیک کو تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہم ایم ایڈرون کو اس ساتھ اس کو اریزمیاں کان بھی ریسپونڈ ہوئی جنہ ایم ایڈرون باقی وہ سارے کی سارے تو بیٹا بلاکر اور اس کے اندر سارے کی سارے ہمارے پاس کرمیمورٹ وہ ہم دے دیں گے ای اینڈ بی بیٹا بلاکر اور ہمارے پاس کیلشم جنرل بلاکر دونوں چیزیں آگئے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی آگئے یہ دونوں چیزیں یہ تو بھی پھر بہت ای اینڈ بی پھر میں ہمارے پاس پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے سکسٹی فار یئر اولڈ ہے ٹھیک ہے ڈیزیز کو ہارٹ کی اسکیمک ہارٹ کی ڈپریشن ہو گیا ٹھیک ہے باقی فوٹو سنسٹیوٹی کارنیل ڈیپوزٹ ایلویلائٹس اور نوزیا ہے ٹھیک ہے کونسی چیز ہے جو اس کو فوٹو فوبیا کارنیل ڈیپوزٹ اور ایلویلائٹس امیہ جب زیادہ مارتی ہیں تو اس کی وجہ سے سارا کام ہوتا ہے خراب ٹھیک ہے تو آر آر دی سائیڈ افیکٹ آر دی ایمیڈرون ٹھیک ہے تو وہی سے اب میرا نیمونک ہے ایمیڈرون والا بس اور آپ کو کہیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر which procedure can be used in carotid stenosis carotid stenosis میں جب بھی ہے اس کو ہم کہنے انڈریکٹمی ہمارے پاس سمپل سا پروسیجر ہے اس میں definition carotid angioplasty or stunting are technically feasible but have not shown as effective as انڈریکٹمی میں جو میجرلی ہم نے اس کے اندر کر لیا کرتے ہیں پھر ہمارے پاس characteristic ٹیمپو نارڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے not the characteristic of ٹیمپو نارڈ hypotension tequipidia rage یہ آپ نے medicine کی اگر bedside پڑیئے تو اس کے اندر آپ کے سارے سمٹم کی ہوں گے 29 میں وہ کہہ رہے accept wire descent کہیں بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے پھر inferior کا infection ہے تو AVF جہاں پہ آرہا ہے second third اور ریڈیائٹنگ بوت کی طرف ریڈیائٹ کر رہی ہے what is چوہش پروسیجر فارس سینریو اس سینریو میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بیلون ویلویلو پلاسٹی اس کے اندر جتنی بھی آیوٹک کی سٹینوسیز تنگی ہے اس کو بیلون کے ذریعے جو ہم نے سارے گزہ تو ہمارے پاس آیوٹک بیلون ویلویلو پلاسٹی جو ہم نے یوز کرنی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے آیوٹک سٹینوسیز آڈلٹ جو سرجری نہیں کروا سکتے ان کے اندر ہم نے یہ گبارے پھلا پھلو کے کار دینے باقی وہ کہہ رہا ہے سسٹی فائی بیئر اولڈ ہے امرجنسی روم میں گیا کمپلین آف انبیر ویبل چیسٹ پین سٹیٹ سٹیٹ ٹو دی بیک ہے ٹھیک ہے پین ناٹ ریڈیٹنگ ٹو دی میڈکیشن میڈکیشن پلس زیادہ بی پی جو ہے اس کا کام ہوا ہوا ہے اوپر والے نیچے خراب ہے مفل ہارڈ ساؤنڈ آئیوٹک ایریا کے اندر آپ کو مل رہی ہے جب بھی اس کے نام دیا کہ ارلی ڈائسٹول مرمار آئیوٹی بل آئیوٹی 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 ٹھیک ہے وہاں پہ کہاں پہ ہوتا ہے جب بھی سٹینوسیز ہو کوئی ڈائسیکشن آئیوٹک ڈائسیکشن نام میں ہی کام آگیا ٹھیک ہے تو ٹھرٹی ٹو میں وہ کہہ رہے کہ ہائپرٹینشن ٹھیک ہے ہائپرٹینشن سٹیبنگ پین ہوتی بیٹوین دی سکیپولا تو جب بھی سکیپولا کے درمیان میں اپنے سارے سکیپولا کو فیل کرو وہاں پہ اگر آئیوٹک ڈائسیکشن ہوگی تو وہاں پہ آپ کی پین جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا میڈیسن کا بھی ایک امپورٹنٹ تھا کہ چیسٹ جو ہے نا وہ آپ کی بیگ پہ سکیپولا کے اوپر جا رہی ہے تو جہاں پہ بھی ہمارے پاس سکیپولا کا ورڈ ہے وہاں پہ سکیپولا کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہوتا ہے ایوٹک ڈائسیکشن ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جی ای کلیننگ میں آیا ایٹنگ فوڈ ٹھیک ہے وہ کہہ رہا کہ پین جو ہے اس کو آرہی ہے ایپی دینے کی ضرورت نہیں ہے جب اس نے انٹی بائٹک پور فیلیکسی ریکمینڈ فار انڈوسکوپی پروسیجر ہائی رسک جو ہمارے پاس انڈوکار ڈائیٹس والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمیونو کمبر اس کے اندر کوئی بھی اس کو زیادہ ایمیونو سپریسی والی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی سیمپل یہ ایک آپ انٹی بیلیٹڈ تھرپی دیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوریشن آف انٹی بیلیٹڈ جسے ہم ڈائپٹ کہتے ہیں ہمارے پاس بارہ ماہ یا ایک سال تک بس ایک سال سیمپل یاد کر لو مجل مائٹرل وال ریگرگیٹیشن ہے ٹھیک ہے انٹیرو کو بیکٹیریہ کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہمارے پاس سیمپل سی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھو مائٹرل وال میں ریپلیسمنٹ شوڈ بی دن ارلیر بیفور ڈیویلمنٹ آف دی جتنی جلدی ہو ہمارے پاس وہ اچھا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ دیکھو کہ ایک میڈل ایج ہمارے پاس ایک چھپن سالہ فیمیل آئی سیسٹنٹ سیورل انجری انکلیوڈنگ فریکچر آف دی سیورل ریب ہیں رو ٹریفک ایکسیڈن ٹھیک ہوگیا وائیڈن ٹی ویویو اس کی آرہی ہے تو باقی سیلریو اتنا زیادہ گور کھنے جہاں پہ پوٹر چیزی آگی وائیڈن ٹی ویو آگی تو میں نے یاد جہاں بھی ٹی ہے کارڈک ٹیمپوناڈ کے ساتھ ہمارے پاس وائیڈن ہوتی کارڈک ٹیمپوناڈ میں ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ریزلٹ آف دی پرفوریشن آف دی پیری کارڈیا مطلب اس کی جو دل کی پیری کارڈیا وہ ہی ہمارے پاس ان سیمپل ورڈ میں کہتا ہوں کہ پھٹ گئی ہے ٹھیک ہے جس کی ویسے یہ سارے کے سارے اس کو سمٹم دار رہے ہیں تو اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈبل وارڈ ہے جس کی سراؤنڈ کرتے ہے ہارڈ کو وہاں پہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگیا سارے کے ساری کارڈک ٹیمپوناڈ کی ہمارے پاس نشانی ہے وائیڈن ٹی ویو میں پھر ہمارے پاس ہیمو ڈائینامیک جو ہے نا بکی دیکھ لینا فرس لین ٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ہم نے اس کے اندر مائیڈ انکمپلیکیٹی ہائپرٹیجن ہو پریزینٹ ویڈ انزائیٹی آفٹر پالپیٹیشن بیٹا بلاکر سمپل سی بات جس طرح تھائرائیڈ والا کی کیس میں ہم کرتے ہوتے ہیں بیٹا بلاکر تک آف چوائز ویڈ انزائیٹی جو تھائرائیڈ والا تھاراکسن کھاتے ہیں ان کو انزائیٹی پلپیٹیشن ہو رہی ہوتی جس کیس کے اندر ہم یہ سارے کے ساتھ پروپینولول جو نا مگارا یہ باری ہم دے لیا کرتے ہیں پھر سیون یئر اوڈ چائیڈ ہے میڈیکل اوپیڈی میں آیا ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ لیا لیفٹ لور سٹرنل بارڈر کو پر مرمر آ رہا تو جب بھی آپ کو میں نے یوں یاد کیا ہوا تھا کہ پین سی سٹولنگ پین کی وجہ نا یہ میں نے پیڈز کے اندر نیمونک بتایا تھا سوری فارماری ڈرٹی نیمونک لیکن یہ یہ ار ریگلرلی ار ریگلر پلس اگزیمینیشن کو پر مل رہی ہیں تو ہمارے بس کیا ہوگا جی ار ریگلر پلس پچیس سالہ میں تو فرسٹ پاسیبیلٹی آپ کون سی کونسیڈر کریں گے میری جان ایر ریگلر ایٹریل فیبریلیشن ای ون جو ہے نا وہ کام ہوا ہے ای ہے ایٹریل فیبریلیشن ہمیشہ جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے پھر ہے جی ایک میڈل ایج پرسن ہے ایمرجنسی میں آیا شورٹنس آپ بریتھ کے ساتھ ہی ہے ہی ہی بریترل بیزل کریپٹ چیسٹ کے اندر آتی جہاں بیزل کریپٹ 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 ایمرجنسی کے اندر آیا اس کے اندر کیا دیں گے پانی نکال ہم نے فروسی رامائٹ دے دو دائیوریٹک دے دو نان پلسی نیک وین لیور 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 اس کے اندر ہمارے پاس سیکنڈ ہارڈ ساؤنڈ مل رہی ہے ٹھیک وہاں پہ فکسٹ سپٹنگ ہے اس نامی جو لڑکا اس کے اندر فکسٹ ساؤنڈ ہوتی یہ میں نے پیڈز کے اندر نیموننگ بتایا ہوا باقی وہ کہہ رہا چیسٹ پین چھے ریڈیٹنگ لیفٹ آرم جو بھی لیفٹ آرم کی طرف جا رہی ہے کیسی ہے تو یہاں پہ ٹو تھری اور ای وی ایف انفیریئر وال کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ون سے وی فور انٹیریئر کو کہتے ہیں وی فائی وی سکس جو ہے نا وہ ہمارے پاس سمیشہ لیٹرل کے ہوتی ٹھیک ہے تو اب یہ یاد کر لو ٹو تھری اور ای وی ایف یہ ہمارے پاس ہوتا ہے انفیریئر وال فٹ کی طرف جانی جا رہا ہے انفیریئر وال ہوگا ٹھیک ہے باقی وان ٹو فور انٹیریئر ہے فائی اور ہمارے پاس جو سکس ہے وہ لیٹرل وال کی طرف جا رہا پانچ چھکے مارنے وہ لیٹرل وال کی طرف ہمارے پاس یہ سارے کی ساری آ جائے گی ایزی کوئی مسئلہ ہے پھر ایک ایک ہارڈ ساؤنڈ کس کی کریکٹری سے پلموری ہائپر تینشن کی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہائپر تینشن ہوگی تو وہاں بھی آپ کو فیپڑوں کی بجائے سے سیکنڈ ہٹھ کلب بینگ جو ہے نا انفیکٹیو انڈو کارڈ ہے کوئی مشکل بات سیمپل سیمپل بات کلاب میں انفیکشن بہت زیادہ تو یوں یاد ہے کلاب انفیکشن ورنکس جو فینومینا شراب پینے والوں میں کیا تا پروگریسیو لینثنگ آ پی آر انٹروول فالوڈ بائی ای ڈراب بیٹ تو ورنکس والے میں یوں یاد کال ورنکس انکیفلوپیتھی ہوتی ہے نا ایک شراب پینے والوں وہیں سے ہائی ویگل ٹون ہوتی ای باقی ہمارے پاس جو مائٹر سٹین آسی ہے یہاں پہ اس کی بائی سے کیا ہوگا ہمارے پاس بیک کی طرف 48 کا وہ کہہ رہا کہ ای ہے لب دب لب والی جو 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 جس نے پہلے کہ ہونا تو لاؤ ہوگی نا جو ہمارے پاس کلیپس پلس جو ہمیشہ مل دے کلیپس جہاں کرے گا ریڈیو فیبرل ریلے بھی آپ کو شاید مل جایا کرتا تھا کلیپس پلس میں باقی ہمارے پاس پچاس میں کمپلیکیشن آو رومیٹک فیور کیا ہوتی ہے تو جونز کریٹیریہ پتہ ہے ہمارے پاس کیا جوائنٹس تھا کارڈائٹس تھا نوڈیول تھا ایریثیما ماجینہ سندھ یا کوریا جونز جو این ایس وہی سے یاد کر لی باقی وہ کہہ رہا ہے کہ ایمرجنسی میں سٹیٹ آف دی شاک کے میں مائیوکارڈیل انفرکشن ہے ای سی جی میں مائیوکارڈیو ورژن آپ اس کے مائیوکارڈیل انفرکشن میں ہمارے پاس یہ ری سٹور اگر کرنا سائنس ریدمی اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دی سی کارڈیو ورژن ہمیں کرنی پڑتی ہے دا کہ ہمارے پاس سارے سارے آ جائیں پھر وہ کہہ رہا ہے تری مچ ہسٹی یا پالپیٹیشن ہے ویٹ لاز ہے ہیٹ انٹولرنس ہے تو ایسی جی کے اوپر آپ کو ڈائیگروسز کیا ملے گا میری جان اس کو جب ویٹ لاز بھی ہو رہا ہے ہیٹ انٹولرنس بھی ہو رہی جس طرح ہائیپر سائرائیڈ کے کیسز میں ہوتا وہ ہی پہ ہمارے پاس کی ایٹ 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 ہیٹ ریٹ ہے ریدم ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہائی بلیڈ پریشر کورونا ریٹ آرہی ہمارے پاس یہ ساری جنیٹل ہار ڈیزیز میں ہمارے پاس سارے ہوگا پھر 45 year old سموکر ہے ایمرجنس میں آیا ہسٹی آپ جس سینتل چیسٹ پین ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ جو سموکر آرہے ہیں ان کے اندر آپ پہلے سب سے مین ٹیٹمنٹ آف دی ایس وی ٹی کی ہے ایس وی ٹی ہمارے پاس کیا تھا یہ جو کدھر گیا یار یہ ٹھیک ہے سپرہ وینٹی کارڈی تو اس کے اندر ہمیشہ ہم نے آئی ای ڈی جو ہے اس کو سپرہ وینٹی کارڈی ہوگا تو اس کے اندر ہم نے آئی ہم نے آئی وی جو اندر دینی ہوتی ہے مورفین کی ایڈین اسی کی یہ جس ہمارے پاس بارہ میلی گرام ہر ایک سے دو منٹ کے انٹرول پر ہوتی ہے پھر شارنی سپر بریتھ ہے پیچھے کی طرف جائے گا پیپڑوں میں پانی جام ہو جائے گا شارنی سپر ریتھ ہے باقی وہ یہاں پہ رہا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پین سیسٹولی کے پین کی جائے نا ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس ہے اگزرشن میں چار ویک بیک مل رہی ہے دریسلر سنڈروم میں کیا دیکھا تھا یہاں پہ پوسٹ مایوکاردین انفرکشن دریسلر سنڈروم یہ بلا یہاں پوسٹ مائیوکاردین مل رہی ہے ایمرجنسی دیپارٹمنٹ میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس یہ دیکھو پوسٹ ایمائی دریسلر سنڈروم کریکٹر پریزیسٹر پیور پیرکاردائیٹس پلوریسی ہے ٹھیک ہے عمومن کبھی بھی ہے پوسٹ ایمائی کے اوپر آپ نے بتا دینا انفرکشن ہوتا پارٹیکلی کامن سیکن اور تھرڈ دیو کے اوپر ہمارے پاس مومن ہو جائے پھر ہمارے پاس آجتا جی ایک پچاس سالہ ہے ایمرجنسی وارڈ میں آیا سینٹرل چیسٹ پین ہے ٹھیک ہے اور ایک سو چھے پر منٹ اس کی آرہ یہ سویٹنگ پروفیوز لی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کو پسینہ آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو پیل ہے بی پی اس کا یہ ہے ٹھیک ہے تو ایمرجنسی کے اندر آیا تو سینٹرل چیسٹ پین کے ساتھ ہے تو ایم آئی کی پکی پکی نشانی وارڈ میں آئے لاست وان یئر سے میٹرل سٹینوسیز اس کو ہوگی پین سیسٹولک مرمر کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں پہ دیکھو میٹر سٹینوسیز والویل ہارڈ ڈیزیز میں ہمارے پاس کہا ہے میٹرل وال جو ہے ہارڈ کا وہ بسیکلی ہے میٹرمیٹک ہارڈ والویل ہارڈ ڈیزیز میڈ سیسٹولک ربلنگ مرمر ہم نے آل ریڈی دسکشن کیا ٹھیک ہے اپنک سنی اپو تی ہیڈ کی ریڈیشن ہو جاتی ہے سارٹ پر ڈیلٹا ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر جو ہمارے پاس تو اس میں پین سیسٹولک کیوں میڈ سیسٹولک مرمر نہیں آئے گا میٹرل سٹینوسیز کی وجہ سے یہ بھلا اس کا ٹھیک ہے اس کو ذرا دوبارہ ٹیک کریں گے لیکن مجھے یہ لگ میٹو پروپیلول is the agent is کلاس بیٹا بلا لول آگیا بیٹا بلا مائنر چیسٹ پین ایم آئی سفر ایم آئی مارفین جو ہم دیتے تھے جب بھی درد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندرہ ہمارے پاس یہی مارفین آگیا بیٹا دیفال میگے سب سے اچھی جو ہے سویر اور موڈریٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا سبسٹینشل امپروومنٹ ان دی ایفر اپو طولنس پرسنٹیج پیپل ہو ریمین انجائنا فری ایر آفٹر کیبیج نائنٹی پرسنٹ چالزیز ہے کہ ہمارے پاس پیشن انجائنا فری رہتے ہیں جب گرافٹنگ ہو جاتی تو اس کے بعد باقی ہائپر تینسیو ہے پین بیٹوین سکیپولا سکیپولا کے ترمیان کیا تھی سمپل سی بات پھر ورس جس کے واز ہمارے پاس سارے سارے خراب سکسی سکسی کہہ رہا ہے کہ لیفٹ وینٹیکل دیس جو لیفٹ وینٹیکل ہے نا یہ دل لیفٹ چیز سب سے پور ورس پروگنس اسی کی ہوتی ہے پھر انیشل مارفین سب سے پہلے ہم نے دینی ہوتی ہے باقی انڈو کار دائیٹس کے در وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کون سا بیکٹی رہی سٹیپ اور یہ سٹیپ اوری بھی ایک ایم سی کی ہوتی ہے دیس ویڈیو باقی یہ سٹیپ اوری ایم اتنا ہی جی اگلی ویڈیو میں کرتے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے اپلوڈن میں مسئلہ موسیقی موسیقی